سلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ کی بڑھ بھی ہے آج میں آپ کو کوئلز کے بارے میں کوئلز کے آئی انفیکشن کے بارے میں آپ کو ان پرمیشن دوں گا ہم ہمارے کوئلز کو اگر انفیکشن ہو جائے آئی انفیکشن ہو جائے تو ہم کس طریقے سے اپنے کوئلز کو صحیح کر سکتے ہیں تو آج میں اسی ٹاپک کو کور کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیوں لگتا ہے آئی انفیکشن کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ حکرناک ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو یہ موسم کی تبدیلوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آئی انفیکشن موسم کی تبدیلوں کی وجہ سے ہوتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا جاتا ہے تو یہ آئی انفیکشن برز میں ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ عام سی بات ہے سارے برز میں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے نہ کہ سروکویز میں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو صرف کوئلز کی بارے میں ہی بتاؤں گا تو جیسے سردیاں جاتی ہیں اور گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ایک اس جگہ پر ان کو یہ آنکھوں کی بیماری لگتی ہے آئی انفیکشن ہوتی ہے اور جب گرمیاں ہتم ہو رہی ہو اور سردیاں آ رہی ہو تو ایک اس جگہ پر بھی ان کو اسی بیماری سے گزرنا پڑتا ہے تو آج میرے ان کوئلز میں سے تین کوئلز کو آئی انفیکشن ہو چکا ہے آج ان کی میں ٹریٹمنٹ کروں گا یہ آپ کو میں نے یہ تو بتا جائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ یہی موسم کی تبدیلوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کیا ہاتھرناک ہوتا ہے تو جی ہے یہ دنکل ہاتھرناک ہوتا ہے تو جی ہے اگر آپ ان کے بروقت علاج نہ کر سکے تو ان کو ان کے آنکھ کی جو ہیں وہ سوچ جائیں گے موٹے موٹے سے ہو جائیں گے اور گوشت جو ہوگا وہ بھی ان کے آنکھوں پر آ جائے گا تو جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے کسی چیز کو بھی دیکھنا ہی پائیں گے اور دانا پانی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے آپ جب بھی ان کو دیکھنے تو بروقت آپ نے ان کا علاج شروع کرنا چاہیے تو اب میں ان کا علاج کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آسا کہ سکیپ سکیپ کی بغیر چنکہ اگر آپ سکیپ کریں گے تو آپ امپورٹن پارٹ کو مس کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پورا دیکھیں ویڈیو کو یہ دیکھیں دوستو کہ میرے اسکویل کی آنکھیں کس طریقے سے سوج گئی ہیں یہ دوسری آنکھ بھی بلکل ہراب ہے ایک یہ والی آنکھ حراب ہے یہ والی جو ہے یہ بہت زیادہ حراب ہے باقی یہ دوسری والی جو ہے یہ یہ چھوڑی سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گلاب والے پانی کے ساتھ آپ نے ساف کرنی ہے یعنی روز وارٹر کے ساتھ آپ نے ساف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے لئے استعمال میں آئیس ٹروپس کے لئے یہ میتا کلور آپ نے استعمال کرنا ہوگا میتا کلور ڈروپس جو ہے یہ بہت ہی اچھی ڈروپس ہیں ان کو آپ میتا کلور کے ڈروپس ہی دیا کریں صبح شام آپ دیا کریں یعنی دو سے تین مرتبہ آپ نے میتا کلور ڈروپس ڈال دینے ہیں ان کے آنکھوں میں تو میں ابھی ڈال کی بھی آپ کو دیکھاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں بلکہ میں پہلے اپنے برد کے ساتھ عزماتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ رہا ہمارا کوئل جو کہ بیمار ہے اس کو آپ نے آرام سے پکڑ لینا ہوگا اور پھر ایک ایک ڈروپ آپ نے ڈالنا ہوگا تو ایک ڈروپ میں نے اس آنکھ میں ڈال دیئے اور ابھی یہ پڑ پڑاتے بہت زیادہ ہیں اور ابھی ایک ڈروپ ہی سے اسی آنکھ میں بھی ڈالنا ہوگا آپ نے تو ابھی میں اس کو چھوڑ لیتا ہوں کیونکہ یہ ڈسٹرگ ہو رہا ہے اور آنکھوں کی دوائیں میں نے ان کو لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں تو سارے ایکوینز کو میں نے آنکھوں کی ڈروپ ڈال دیئے ہیں تو کچھ ہی طریقے سے ہی آپ نے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو روز وٹر سے ان کی آنکھ کے ساپ کر دیں گے یعنی ڈرونے ہیں ان کی آنکھ اس کے بعد آپ نے یہ روسیم میتا کلور ڈروپ آپ نے ان کی آنکھوں میں ڈال دینے ہیں تو یہ تھی دوستو آنچ کی ویڈو اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جیرے سے جیرے شیئر کریں اور میرے چینل جبران پہنسی بس کو سبسکر کریں بیل ایک اندہ بانا نہ بولے تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو آپ کو سنوے تو اس ویڈیو کی ملٹفکیشن آپ دوستوں کو میرے سب سے پہلے